اس طرح بھی ہے ایک تو ہے کہ رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہیں عظمت بہت زیادہ ہے اس میں رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا گیا ایک تو یہ کہ فضائل بڑھے ہیں اور ایک یہ کہ اگر کسی نے اس سے پورا نفع نہ اٹھایا رمضان کی برکتوں سے فضیلتوں سے سعادتوں سے جو لوگ بہرہ واری نہ ہو بے غافل رہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ممبر کی ایک سیڑی برقدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑی برقدم رکھا تو فرمایا آمین پھر تیسری برقدم رکھا تو فرمایا آمین اب صحابہ کرام علیہ مردوان کو تجسس ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین دفعہ آمین آمین حضور نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کرے یعنی وہ رسوا ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین وہ یا حضور رحمت اللہ العالمین ہے لیکن یہ باہر کتنی ناپسندیدہ ہے ماں باپ کی ناپ فرمانی کرنا کہ یہاں حضور نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر بھی وہ جہنم سے ازادی حاصل نہ کر سکے پھر بھی اس نے راب کو رازی نہیں کیا رمضان ملا اسے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے رسوا ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین پھر معبو فرماتے ہیں تیسری شیڑی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم آقا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھیں حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین تو ان وعیدوں پر بھی غور کریں یعنی خاص توجہ دیں ہر وقت انسان کو ایک طرح کا نہیں رہنا چاہیے یار انسان دوستوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اس کی کیفیات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتا